اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ فواد پوار آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہا ہوں سپوس جیسے میرے جانور ہے اور فوک بہت در ڈیلی جا نہیں سکتا تو مجھے ایک دوست نے بھائی نے بہت اچھی ریسپی پی دی یہ ان جانوروں کے لیے جو ابھی بچہ وغیرہ دینے والے ہیں جیسے میری گائیں دو سونے والی تھی تو سب سے پہلے لینا یہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلو یہ تیلوں کا تیل ہے اس کی تین انگریڈنگز ہیں انگریڈنگز سونے دو کلو آٹا یہ آٹا میں نے براؤن کر کے اس میں میں نے یہ بنا لیا ہے لیکن میں آپ کو دکھاروں دو کلو آٹا اس میں ڈالا اسے براؤن کر کے اس کے اندر تیلوں کا تیل اور یہ دو کلو ہی گھوڑ ڈالنے ہیں گھوڑ میں نے اس میں اپنا اس کو کیا ہے براؤن کر کے پنگلا کے گھر گھر کا شیرہ اور یہ تیلوں کا تیل اس میں ملا دی ہے آٹے کے اندر آٹے کو براؤن کرنا تھا ہلکا سا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں اب یہ براؤن ہو گیا اس کی پنییں بنائیں اور ایک روز کی ایک پنی ڈیلی دے دیں اب آپ ریگولر نہیں جا کے وہاں کڑائی بنا سکتے یہ بہت اچھی مجھے اس حوالے سے لگی کہ ایک پنی بنا کے رکھ لی ایک پنی جائیں ملازم کو کہیں ایک منہ نہیں دے دیں خود نہیں جا سکتے ملازم کو دے دیں کوشش کریں اپنے ہاتھ سے دیا کریں کیونکہ باقی آپ کو پتہ ہی ہوگا تو یہ چھوٹی سی ریسپی تھی لیکن یہ بہت طاقتور ہے انگریڈنس پھر سن لیں دو کلو آٹا ایک کلو تیلوں کا تیل مٹھا تیل کہتے ہیں تیلوں کا تیل اور بھی ہوتا ہوگا مٹھے تیلوں میں خیر اور دو کلو گھر گھر کا بنایا ہے شیرہ آٹے کو تھوڑا سا براؤن کر کے اسی کے اندر شیرہ ڈال دیا اوپر سے یہ آئل میں نے ڈال دیا اور ہلکا سا اس کو پکا لیں پکا کے جب آپ کو ہارڈ ہو جائے مکس ہو جائے تو یہ آپ کی تیار ہے اس کی گولی ہیں پینی ایسی بنائیں موٹی موٹی اور ایک منی دیلی گائیں کو دے دیں امید ہے کہ یہ چھوٹی سی فارمرز کے لیے آج کل سردی کے دنوں کے حوالے سے یہ بڑی ہی زبردست چیز ہے ماشاءاللہ وہ نہیں کھٹائے گی خدا حافظ ناظرین